نمشکر میں ڈاکٹر ستی شرمو ڈی ایچ امیس ہماری چینل میں آپ کا سواکت ہے آج کا سوال ہے بواسیر کا پرماننٹ علاج کیسے کریں تو بواسیر یعنی کہ گدا روک جس میں دو طرح کے ہو سکتے ہیں مسے باہر آ جاتے ہیں ان میں خود لی ہوتی ہے جلن ہوتی ہے بہت جاگہ داد ہوتا ہے اور کئی بار کھونی بواسیر بھی ہو سکتی ہے جس میں کھون آتا ہے درد ہوتا ہے خلی ہوتی ہے جدن ہوتی ہے تو بواسیر کی شکایت میں لی قبض رہنے کے قارن ہو سکتی ہے پیٹ ساف نہ ہونے کے قارن بواسیر کی پروپرم ہو جاتی ہے یا غلط کھان پان کی وجہ سے بہت زیادہ فاسپور کھانا تلی فلی چیزیں کھاتے رہنا یا میدے کی چیزیں زیادہ چمل کرنا پانی کم لینا پانی کی ماترہ کم رکھنا یا آتوں میں سوجن آ جاتی ہے جس کی وجہ سے مس سے باہر آ جاتے ہیں کئی بار ان میں سے کھون آتا ہے اور کئی بار نہیں آتا پینتو درد بہت ہوتا ہے جدن ہوتی ہے خلی ہوتی ہے تو بواسیر کو جڑ سے ختم کرنے کے لیے یعنی کہ بواسیر کا پرماننٹ علاج کے طور پر آج میں آپ کو بہت بہتر ایک ہومیوپیتھک دوا بتا رہا ہوں دوا کا نام ہے ڈاکٹر پائرو پلس بیسیز اترہ یہ ٹیکٹس انڈیا کا گورنمنٹ ایکروپ فارمولیشن ہے اور دوا کومبو پیک میں رہتی ہے اس میں دو طرح کا دوا ہوتا ہے پینے کے لیے ڈاکٹر پائرو ڈروپس جس کی بیس بیس بون دوا کی ایک کپ پانی کے اندر ملا کر جن میں چار بار پینی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ بائیو کیمک نمبر سترہ کی ٹیبلٹ ہوتی ہے جو چار چار بھولیں دن میں تین بار چوسنے ہوتی ہے دوا کو بیماری کے آدار پر کم سے کم دو تین مینہ جوڑ لینا چاہیے دوا کے ساتھ خوشبو والی چیزیں نہیں لینی ہیں جیسے کچھا پیاز کچھا لائسن ہینک کافی یا بہت زیادہ تیز مسالات علیف علی چیزیں نہ لیں ادھیک جانکاری کے لیے کمپنی کی ویب سائٹ www.taktis.in یا کمپنی کا کانٹیکٹ نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 285742200 اور آپ لوگوں کی سویدہ کے لیے کمپنی کا لنک اور کانٹیکٹ نمبر کومنٹ میں بھی دے رہا ہوں اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہو تو لائک اور سبسکرائب جلو کریں تینکیو موسیقی موسیقی